اسلام علیکم مائی نام اس موازیتر اور آپ میکرو لیکچر سیریز مائنڈ انسائٹس نحج البلاغہ آج ہم حضرت علی بنیب طالب کر رہا اللہ عجل کریم کے جس جملے کے بارے میں بات کریں گے that is about how you can shift your focus انکنت جازعن علامہ یفلت من یدئیکا فتز علامہ لم یصل علیکا اگر تم ان اشیاء کے لئے بیتاب ہو جن سے تم ہاتھ دھو چکے ہو تو ان چیزوں کے لئے بھی بیتابی کا اظہار کرو جو اب تک تمہارے ہاتھ نہیں رکھیں اس جملے کی depth اور اس جملے کا mechanism اور اس جملے کا message سمجھنے کے لئے اگر ہم پہلے اپنے ذہن کے ایک national phenomena کے بارے میں بات کریں جسے ہم ر.a.s کہتے ہیں reticular activating system یہ system کیا ہے کیسے کام کرتا ہے آپ نے کبھی اس چیز کو notice کیا ہوگا لازمی اپنی life میں کہ اگر آپ کسی particular چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کسی particular food کے بارے میں کسی particular dress کے بارے میں تو وہ چیز آپ کو زیادہ دکھائی دینے لگ جاتی ہے وہ چیز زیادہ آپ کی notice میں آنا شروع ہو جاتی ہے یا فرض کریں اگر آپ صبح گھر سے نکلتے ہوئے کسی specific model کی گاڑی کے بارے میں ذہن میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں تو اچانک سے وہ گاڑی roads پہ زیادہ دکھائی دینے شروع ہو جاتی ہے یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو number of cards ہیں road پہ کیا ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے نہیں دین اس کے پیچھے mechanism کیا تھا چونکہ آپ نے اپنے ذہن میں اس گاڑی کا image دیا لہٰذا آپ کے unconscious mind نے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ آپ کے notice میں لانا شروع کر دیا آپ کی awareness میں لانا شروع کر دیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک missile کو اس کا target دیا جاتا ہے اور وہ exact اپنے target پہ hit کرتا ہے بغیر اپنے پات سے deviate ہوئے تو آپ نے اپنے ذہن کو target دے دیا وہ particular چیز جو کہ آپ کی requirement ہے وہ particular فرس کے رنگاڑی ہے یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے تو آپ کے ذہن نے باقی ساری unnecessary information کو delete کیا unnecessary information کو avoid کیا اور exact اس چیز کو آپ کی notice میں لانا شروع کر دیا مگر ہمارے ساتھ mostly issue کیا ہوتا ہے کہ ہمارا زیادہ focus ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے unwanted ہیں جو کہ ہمارے لیے unrequired ہیں اور جب فوکس unwanted چیزوں پہ ہوتا ہے تو یہ جو R.A.S ہے یہ کیا کرتا ہے یہ مزید unwanted چیزوں کو ہماری life میں دکھانا شروع کر دیتا ہے ہمارے experience میں لانا شروع کر دیتا ہے اس کے بجائے اگر آپ اپنا فوکس ان چیزوں پہ کریں that you actually want یہی بات جملے میں کہیں گئی ہے کہ اگر تم ان چیزوں سے ہاتھ دو چکے ہو اگر تم ان چیزوں کے لیے بیتاب اور جن سے ہاتھ دو چکے ہو تو ان چیزوں کے لیے بھی بیتابی کا اظہار کرو جو اب تک تمہارے ہاتھ نہیں لگی focus on what you want not on the things that you have missed اس فنومنہ کو apply کر کے دیکھئے گا مثلاً فرض کریں اگر کوئی problem ہے تو یقیناً اس problem کا کوئی solution بھی ہوگا تو اگر آپ problem پہ focus کر رہے ہیں you will experience more aspects of problem لیکن اگر آپ problem کے پجے اس کے solution پہ focus کر رہے ہیں تو solution کے زیادہ زعویہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے ایک ہفتے تک اس پیکٹس کو کر کے دیکھئے گا you will feel the difference اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہو you can share it with others and stay connected with us at youtube and stay connected with us at facebook thank you so much for your time thank you for watching this video موسیقی